ہماری فوج نے ہم کو بلایا کہ ہمارے لوگ جو یہاں پر ہیں ہمارے دیشوازی جو ہیں ان دیشوازیوں کے لیے ہم کو یہاں آنا ہے اور ان کے دھرت کو سمجھنا ہے تمہیں ایک بار پھر اپنے ایکس ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہیں ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہیں یہ ملت اللہ ہے کا ملت اللہ ہے ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہیں ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہیں ہمارے دیشوازیوں کے لیے ہیں چاہیے شکر غزار ہیں ہم ان کا کہ جن لوگوں نے یہ پرگرام آرگنائز کیا اور اس کے بعد جو ہے مختلف سکولوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کمپیوٹر جو ہیں تقسیم کیے اسے ہمارے بچے جو ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے کمپیوٹر بھی سیکھیں گے اور اس کے بعد یہاں کچھ ونڈوز میں کچھ جیکٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی تقسیم کیے گئے تو یہ بھی بڑا اچھا اگرام ہے سردی آنے والی ہیں کپڑے جاکٹ وغیرہ جو ہے مستحق لوگوں کو دیئے گے تو جو لوگ اس کے مستحق تھے یہ بڑا اچھا پرگرام رہا اور آگے بھی میں کوشش کرتے ہیں ہم یا امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی ایسے جو پرگرام ہیں ان پرگراموں کا جو دائرہ ہے وہ وسیع کیا جائے اور ہمارے ساتھ بہانہ کے اندر بھی ایسے پرگراموں کو جو ہے وہ لاغو کیا جائے ہم بات کریں اندین آرمی کی جو ففٹین جکلہ ہے ہاں حالی نے انہوں نے جو ہے گگڑھنے کی جو سولل بیٹھے اور آج جو ہے انیوز میں یہ ہمیں ڈیسٹک ٹاپس نہیں ہے اور کپڑے جو ہے آہ ڈسٹیگوٹ کیا اس حوالے سے بتائیے اندین آرمی ففٹین جکلہ نے جو ساتھ بھی ہے سر ففٹین جکلہ کی بات کریں تو وہ ہمارے ریڈ کی ہٹی ہے انہوں نے بنیار میں ایک نئی ڈیمنشن دی ہے چاہے وہ سولل آئیٹو کی بات ہے چاہے وہ کمپیوٹر کی بات ہے چاہے وہ کوئی اور پروگرام ایڈوکیشن پروگرام ہے یا کوئی کھیل کور سے مطلب پروگرام ہے تو جو یہ کام کر رہے ہیں وہ سرحانہ کی یوگ ہے اور ان کی جتنی عارف کی جب وہ کم ہے وہ عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں آپ غریب ہوں جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا ان کو آگے لارے ہیں وہ لوگوں کو ملک کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور ملک سے ساتھ جوڑنے سے اس سے اچھا کام کوئی نہیں ہے جسے کہ ہمارے جو یہاں مطلب ڈرگس ہیں جو یہاں اور غلط کام ہو رہے ہیں جوا ہے وغیرہ ہے اس سے بچے راگے اس ساتھ نہیں ہوں گے اور وہ لوگ قوم کی مستبل کا حصہ بنیں گے اور قوم کے ایک نائی ڈیمنشنی ملے گی ایک نیا راہ ملے گی اور یہ کام ہوتا رہے گا اور آرمی اس کام کے ساتھ ہمیں پورا سائطہ دے رہی ہے میں گورنمنٹ وائز میلے سکول کروئی ناملہ سنگھ آج جو یہاں پہ انڈین آرمی نے جو ٹیسٹی کرافٹ ڈسٹرگورٹ کیا سر ہمارے سکول کے لیے بھی آہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل زمانہ ہے تو ہمارے بچوں کو ڈیجیٹل انفرسٹر کی جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی رہتی ہے سکول کے اندر تو اس کا ایک اچھا انیشیٹیو ہے آرمی کی طرف سے کہ جو سکول کو جو ہے وہ ڈسٹرگورٹ دیے جارہے ہیں تاکہ ہمارا جو آن لائن مٹیریل ہے وہ بچوں تک پہنچے ہمارے بہت سارے پلیٹ فارم چلتے ہیں آن لائن ڈیجیٹل لرننگ کے وہ ان تک پہنچائے اس کی رسائی کے لیے جو ہے ایک اچھا انیشیٹیو ہے ہمارے ایڈین آرمی کی طرف سے کہ وہ سکول کو جو ہے وہ ڈسٹرگ دیے جارہے ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے نو نیحل بچے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ٹیکٹالوجی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اس سے استفادہ اثر کر سکیں اور ہمارے سکول کے اندر جو ہے ڈیجیٹل لرننگ جو ہے اس کو انٹرڈیوٹس کے اندر سکیں شکریہ